میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں ابھی پٹواری نہیں ہے اس وقت فردن ہی مل سکتی انہوں نے کیا کہا ہے فردن چاہیے پٹواری نہیں ہے یہ ہی کہا ہائی کورڈ سے آیا ہوں مجھے سارے طریقوں کا پتہ ہے ہائی کورڈ کی بات ہم بھی کہا رہے ہیں ہائی کورڈ سے یہاں سے یہاں سے یہاں ہے ایک سیکنڈ ناظرین یہ رکھیں پنتالیس ہزار روپیہ تنخواہ دینے والے یہ اس علاقے کے پٹواری صاحب ہیں تو مجھے کردھنے میں نے کہا پٹواری صاحب آ رہے ہیں کورڈ کی والا بات ہوتی تو اسم آپ نے کبھی یتیمی کا عالم دیکھے نہیں میرے الفاظ طرف ہیں میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں ریاستی نظام بدقسمتی سے اس وقت یتیمی کا آٹ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اے نارو مبارک باز میں دینا چاہوں گا ایتے کھڑا ہوکے کہ میں ہونے ڈی سی صاحب صاحبہ کل گیا اور انہوں نے کہا کہ ایک افتیدہ سانو ٹائم دے دے میں نے کہا میڈم ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ چند دن پہلے آئیں گے میں آپ سے پچھلے ڈی سیز کا ملبہ آپ پہ نہیں پھینکنا چاہوں گا ہم اکیلے کریں گے کام ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہم ان کے ہفتے کا انتظار کر رہے ہیں پھر میں اے ڈی سی صاحب کے پاس گیا ایڈیشنل ڈاپٹی کمیشنر صاحب کے پاس ادنان صاحب کے پاس انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا کہ یار اصولی طور پہ تو ان کو اریسٹ ہونا چاہیے لیکن سانو ایک افتیدہ ٹائم دے اب مسئلہ کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس مسئلے کے لیے میں نے آپ کو پچھلی بریک میں ایک کلپ سنایا ہے جس میں پٹواری صاحب بتا رہے ہیں کہ ایسی پرائم منسٹر فنڈے پیسے دو دو لکھ روپیہ دینا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہر بندے سے رشوت لے کر مجھے کمرے تک بک کروا کے دینے ہوتے ہیں بحیثیت پٹواری سرکاری ملازمین کو سرکاری افسروں کو ہوتلوں میں فائیو سٹار ہوتلوں میں میں ان کو نہیں نوچوں گا تو ان کے پیٹ کہاں سے بھروں گا وہ بیچارے نے اپنا اندر نکال کر رکھ دیا سامنے وہ تقریباً آپ دیدہ ہو چکا تھا پنتالیس ہزار تنخواہ ہوتی ہے ایک پٹواری کی پرادوز مرسیڈیز لکزز نام لے کونسی گاڑی آپ کے لاہور کے پٹواریوں کے پاس نہیں ہے جاہے ان کے آڈٹ کروائیں انٹی کرپچن کو کہیں ان کے گھر دیکھیں جاہے ان کے بچوں کے سکولز دیکھیں کیا پنتالیس ہزار میں یہ لگجریز ہو سکتی ہیں اور اگر ہے تو خدا کی قسم اپنے ماں باپ جنہوں نے قربانی اس ملک کے لیے دی تھی نا ان کی قبروں پر جا کر آج بتائیں کہ ہم آپ کے ناہنجار اولاد ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ نے قربانی دی تھی ہم نے اس کو بیچ دیا ہے اور میں ہر سرکاری ملازم بشمول ان نوصر باست صحافیوں کے کہہ رہا ہوں جن کا رونا اس پٹواری نے رویا تھا سنیے گا صحافی میرے سارے بھائی میرے سے نراز رہتے ہیں سنیں کہ آپ کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے کیسے آپ نوچتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں آپ کی گاڑیوں کے ٹینکی یہاں کیسے فل کرواتے ہیں سنیے گا جو کر رہے ہو نا وہ ایک سو ہزار پرسنٹ سے ہی کر رہے ہو زلزلہ ہے میں نے کہا ہے کہاں بھے ترکی میں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے جو بھی ہوا ہے اتنے پیہ بیج دو کہاں سے بیج دوں میں میری ترخواہ جو ہے نا جتنی بھی ہے آپ کو کسی نے کہا ہے کہ اتنے پیسے بھیجو یار بھیج نوکری نہیں کرنے ہم نے کتنے پیسے بھیجنے آپ نے دو دو لاکھ روپے ہر پٹوار کھانے یہ پی ایم ریلیف فرن میں یار یہ اب باتیں کہیں کہیں جائیں مجھے سمجھا دیں صرف آپ امانداری سے ایک بات دو مجھے سمجھا دیں پی ایم ریلیف فرن میں اوکے اتنے بندوں کا کھانا بیج دو اوکے یہ ہو گیا اوکے فلان گاڑی کا پٹرول بروا دو اوکے آپ تو معاشرہ ٹھیک کرنے چلے ہوئے ہیں یہ معاشرہ جو ہے نا بھائی ہم ہمیں بھی پتا میں بھی سوکتے ہیں شاہ نواز کی تنخواہ کتنی ہے پنتالیس دار پر پٹرول نہیں پورا ہوتا مجھے ایک بات پتائیں کیا کروں میں بتا کتنے سال کی سرویس ہے تیس سال سرویس ہوگی اگلی دفعہ میرا ایک کام کر رہا ہے شاہ نواز بھائی میرا ایک کام کر رہا ہے اے بوا کرنا ہے بند میں بھی اگلی دفعہ آپ کے پاس رشوت لینے آنا یا اید کی بھی اے بوا بند کر کے وڈا لٹر رکھ کے ساری اندھیوں برابر نہیں ہیں کل ہمارا صدر پریس کلپ گیا ہے ابھی میرا موبائل میں پریس کلپ گیا ہے نام ناد صافیوں کے خلاف آپ جیسے اگر پیدا ہو جئے نا تو یہ معاشرہ سٹھیک ہو جئے آپ جیسے ایک آدمی ہیں سو نہیں ہے سو یہاں دھکے کھاتے ہیں آکے یہ روزانہ لڑکے میں بیٹھا ہوں نہ ہوں جن سے پیسے لے کے جاتے ہیں ہلو سے لوگ کتنے لڑکے آتے ہیں یہاں بیٹھ کے لے کے جاتے ہیں کیا کریں آپ نے سن لی ان کی کہانی صحافی کیسے نوچتے ہیں سرکاری نوکر کیسے نوچتے ہیں اس شخص کو جنہیں پیتیز آرپی یا پتاریز آرپی یا تنخواہ لینے گے تو پھر وہ جب آپ کو لوٹ کے دے گو پنجابی کا محاورہ ہے آپ دا کھائیں تساڑا لہائیں تو جب وہ آپ کا لینے جاتے ہیں تو بھائی اپنا کیوں نہیں لے کے آئیں جس نے آپ کے لیے لوٹ لینا وہ اپنے لیے کیوں نہیں لوٹے گا یہ ریاست ایسے برباد نہیں ہوئی خدا کی قسم سانس رہے باقی ایمان رہے باقی میں آپ کو کچھے چٹھے کھول کے دکھاؤں گا اور اس وقت تک میری زندگی رہنی چاہیے جب باپ سے اس کی بیوی اور اس کا چھوٹا بیٹا یا بیٹی کھانے کی میز پر پوچھے کہ اببا میرا لکمہ حلال ہے کہ حرام ہے حرام ہے تو خود کھاؤ حلال ہے تو مجھے کھلاو کیونکہ میں تمہاری حرام خوری کا جواب نہ وہاں دینے نہ یہاں دوں سر ایک فرد کی سرکاری فیس کے اگر تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر لیتے ہیں تو پھر پانسو پچاس روپی ہے ورنہ پچاس روپی ہے چبیہ سر گھنٹوں کے پاس پچاس روپی ہے نوملی کتنے میں فرد ملتی ہیں پچاس روپی ہے پچاس روپی میں سر ففٹی روپیز نومل جو چارج کرتے ہیں نا ویڈاوڈ ریفرنس اگر کوئی شریف بندہ آجے پانچ سے دس زار کی فرد ہے اب آپ نے کام کرنا ہے ہم پر حسان کرنا ہے بلکہ اپنے بچوں پر حسان کرنا ہے آپ نے ان کو وہی فیس دینی ہے جو سرکاری فیس ہیں نمبر آپ ہماری ٹیم کا رکھ لیں میں آپ کو ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں قانونی بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کوئی رشوت لے رہا ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے سے آپ کو قانون منع نہیں کرتا وہ آپ کا ایک ایویڈنس ہوتا ہے میک این ایویڈنس اور اس کو لا کر چوک میں ننگا کریں جو آپ سے رشوت لے رہا ہے کیوں؟ سر پٹواری صاحب کو کال کریں اس کے بعد ہی مرایاں جانا ہوگا نہیں تو انہی نمی بیٹھانے بیٹھے آجائے سر پٹواری صاحب کے کال سر میرا بیٹھنا یہ ہی ہے جو چالتا بیٹھ جائے نا پیر آپ پٹواری صاحب کے کال آپ پٹواری صاحب کے کال کو کسٹر ہے سر آجائے آجائے نیچے bible واجد بیگ ہائے 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 آپ کی تو رپورٹ بھی آگی واجد بیگ صاحب نام ہے آپ کمیشنر آفیس کے ملازم ہیں یہاں پر آپ کی تائناتی نہیں ہے آگے میسیج آپ کی تائناتی نہیں ہے آپ کمیشنر آفیس کے ملازم ہیں آپ کس کا پیسٹی میں کام کریں آپ پٹواری نہیں ہے تو یہاں بیٹھے ہیں میں تو پٹواری ہوں کیا مزاق کر رہے ہیں آپ چوچا نوٹیفکیشن دکھائے کس چیز کا نوٹیفکیشن آپ کی تائناتی کا نوٹیفکیشن آپ یہاں کے پٹواری ہیں ہی نہیں آپ کے سوالی غلط ہے اچھا سوال غلط ہے پٹواری پٹواری نہیں ہوتا یہ بلکل ایسے یہ کرسی کرسی ہوتی ہے سنجیہ کے کرسی ڈاہ کے بہر جو جاؤ اکارے رہے کرسی لہا کے بہر جو نہیں میں پٹواری ہے گا میں ایسا جاگے نا کہ میں پٹواری اور نہیں ہے یہاں کے پٹواری ہے آپ آپ کمیشنر آفیس کے ملازم ہیں آپ کیا کہ پٹواری ہیں ہی نہیں اچھا یا ٹھیک اور اب مجھے آپ صحیح سے سوال بتا دیں میری بتعلیم فرما دیں کس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں نا پٹواری نہیں یہ پٹواری نہیں آپ نمہ کوٹ کے پٹواری نہیں نمہ کوٹ کی بھی نہیں ہے جالم اکامہ میں حلف دیتا ہوں آپ بھی حلف دیں میں حلف دیتا ہوں کہ واجد نمہ کوٹ کا پٹواری نہیں ہے آپ حلف دیں کہ واجد نمہ کوٹ کا پٹواری ہے سب کسی حلف دیں دیں کہ واجد نمہ کوٹ کا پٹواری ہے کیونکہ ریاستی معاملہ تھا بیسے ہی آلون ہے نا کاؤں سے مر گئے سارے باجد نوہ کوٹ کا پٹواری ہے صرف اتنا کیا دیں حلفیان دعاق میں پہلے بھی آپ کو کہا کہ باجد پٹواری نوہ کوٹ کا نہیں ہے ممتاز علی پٹواری ہے اللہ آپ کو عزت دے اور ممتاز علی غائب ہے باجد یہاں بیٹھا ہے میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں مجھے سارے یہ کہتے ہیں تو اکیلہ کتنا لڑ لے گا میں نے کہا اتنا تو کم از کم لڑ لوں گا کہ میرے آباہ نے جو خون بہایا تھا اس ملک کے لیے وہ حلال ہو جائے اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں سرکاری ملازمی ڈی سی صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں اے ڈی سی صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے بزرگوں نے بھی کوئی قربانی دی تھی آئیں میرے کے اس کو حلال کرتے ہیں دعوت دے رہا ہوں آن ایر ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ہر طاقت ور طگڑے افسر کو دے رہا ہوں دعوت درستی دی جان لو کرتے آنگے کوئی آسی گا کہ نہیں درخواہ دے یا درستی دی درستی دی درستی ہو جائے گی درستی دی اٹھے پلی ہو جائے گی تو یہ تو ہی کر آنگے نا